اسلام علیکم ناظرین ویلکم آپ کا کاشی الیکٹرونک سینڈ ریپیرنگ میں آج ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے اور وہ ہے ناظرین جو مسجد والی امبلی فائر ہے ان کے بارے میں کہ ان کا سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے یہ مکمل یہ کس طرح کام کرتا ہے اس کی سپلائی اور اس کی فیزیبیلٹی جو ہے وہ کہاں پہ لگی ہوتی ہے اور آگے جو ہے اوٹ پورٹ ہم نے اس کی کس طرح لینی ہے اور مائک ہمارا کس طرح کام کرتا ہے تو یہ سارا کچھ ناظرین اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ ہمارا امبلی فائر جو ہے یہ وقت کس طرح کرتا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب و شرد دیو کیجئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک جو ہے ہماری ویڈیو بروقت پہنچے اور آپ کو ایکسپیرنس جو ہے وہ اس میں سے حاصل ہو اور خوصاً جتنے بھی ہمارے ینگ ٹکنیشن ہیں یہ ان کے لیے نہیتی کارامد ویڈیو ہے بہت سے ناظرین جو ہے ہمارے وہ ہمیں کمنٹس میں بتاتے ہیں کہ آپ اس پر ایک ویڈیو بنائیں ڈیٹیل کے ساتھ اور اس ویڈیو میں مناظرین آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں یہاں پہ اور کچھ ویڈیو جو ہے آپ کو چیک کر رہوں گا کہ وہ کہاں کہاں پہ کام کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں آئیے چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کی طرف یہاں پہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں آن سکرین کہ یہ ہمارے پاس ایک املی فائر ہے اور اس کی فیزیبلٹی اس کی پاور سپلائی اور اس کی آؤٹ پوٹ وہ کس طرح کام کرتے ہیں یہ سارا کچھ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں سب سے پہلے ناظرین اپنے میٹر کو اے سی پہ سیٹ کر لیں اور مین ہمارا آن افسوچ اور مین ہماری اے سی انپٹ آپ اس کو چیک کریں یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ ہمارے ٹو ٹوئنٹی وولٹے اور اس کے بعد ناظرین یہی فیوز لگا ہوئے اس میں آپ اس کو بھی چیک کریں کہ ہمارے ٹرانسفارمر تک ہماری سپلائی پہنچ رہی ہے تو اس کا سادہ طریقہ وہ یہی ہے فیوز کی ایک سائٹ پہ بھی ایک پن کو لگائیں اور اس کے بعد دوسری سائٹ پہ بھی اور اس کے بعد ناظرین ہماری سکینڈری جو ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ہمارے آوٹپٹ وولٹے جائیں پاور سپلائی کے جو جو ہمارا مین ٹرانسفارمر ہے اس کے یہ آوٹپٹ وولٹے جائیں یہ پندرہ وولٹ تقریباً ہمارا میٹر شو کر رہا ہے تو یہاں پہ ایک سٹیپ ہمارا مکمل ہوتا ہے کہ ہمارے بریج تک جو ہے ہمارے وولٹیج وہ پہنچ رہے ہیں آگے کام آ جاتا ہے ناظرین ڈی سی کا کہ ڈی سی کے سرے بنتی ہے تو یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ ہمارا بریج لگا ہوا بریج اکٹی فائر اور اس کا جو ہے یہ وولٹیج ایک سائٹ سے پلس اور ایک سائٹ سے مائنس تو یہ بھی یہاں پہ ناظرین آپ کی نظروں کے سامنے نکل رہے ہیں اور یہ ہمارا گراؤنڈ جو ہے یہ ہمارا مین سرکٹ جو ہے اس پہ پہنچ رہے ہیں اور یہ آوٹپوٹ پہ ایک اور فیوز لگا ہوئے ناظرین جو ہماری سکینڈری آوٹپوٹ ہے ڈی سی اس پہ بھی لگا ہوئے اور یہ بھی ہمارا بلکل اوکے ہے تو یہاں تک جو ہے اس بورٹ تک جو ہے ہماری سپلائی یہ آپ کی نظروں کے سامنے یہ بلکل پہنچ رہی ہے یہ ہماری سپلائی کا جو ایشو ہے یا جو مسئلہ ہے وہ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے یہاں تک ہماری سپلائی جو ہے بلکل مکمل ورک کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سپلائی جو پاور ٹرانسفارمر ہے یہ اوکے ہے اور اس کے بعد ناظرین اگلا سٹیپ جو ہے آپ یہ دیکھ لیں یہ بائسنگ ٹرانزیسٹر لگے ہوئے یہ ان پہ بھی ہمارے یہ وولٹے جو ہیں یہ پہنچ رہے ہیں جو ہماری ڈی سی آوٹپوٹ وولٹے جو ہیں اور اس کے بعد ناظرین یہ آوٹپوٹ ٹرانزیٹر لگے ہوئے دی دس سنتالیس اور اس پہ بھی آپ دیکھ لیں یہ ہمارے وولٹے جو ہے یہ بلکل جو ہے اوکے یہ ہمارے وولٹے جو پہنچ رہے ہیں تو اب ناظرین یہ کس طرح کام کرتا ہے یہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس یہ تین بنے ہوئے ہیں اس کے جو امبلیفار کے جو پوائنٹ ہے مائک کے یہ تین بنے ہوئے ہیں اور یہ تین کس طرح کام کرتے ہیں ایک کم آپ کو بتاؤں گا یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ یہ اس کو ایک سائٹ سے انپوٹ ملتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اگلا جو ہے آوٹپوٹ وہ کہاں سے نکالتا ہے یہ آپ دیکھ لیں ایک جو ہے پوائنٹ اس کا گراؤنڈ ہوا ہوئے اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ سیدھا اس پی سی بھی مار ہے اور پی سی بھی کنٹرول کر رہا ہے جو والیم ہے اس پہ انپوٹ اور پھر آوٹپوٹ جو ہے ناظرین پھر اس بورڈ میں جا رہی ہے تاکہ ہم جو ہے اپنے آواز کو کنٹرول کر سکیں تو یہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ ان اور آوٹ لکھا ہوا ہے یہ ان اور یہ یہ ان ہے اور یہ اس سائٹ پہ آوٹ ہے تو اس کی ناظرین ایک سائٹ جو ہے والیم کے ایک تار جو ہے یہ اس انپوٹ پہ لگے گی اور ایک آوٹپوٹ پہ اور پھر وہ ناظرین اس کے ٹرانزسٹر جو ہے ہمارا لگا ہوا ہے یہاں پہ سامنے یہ ایک دو اور تین یہ آپ دیکھ لیں یہ تینوں مائکس کے انپوٹ لگی ہوئی ہیں اس میں تو اس بیس کے وولٹیج پہ بیس پہ جو ہے ہمارے وولٹیج آئیں گے اور وہ جو انپوٹ ہمیں مائکس سے ملے گی تو اس کو ہم جتنا بڑھاتے جائیں گے ہمارے والیم سے وہ اتنی جو ہے وہ بڑے گی بائسیں گے اس کی اور اتنی ہماری آواز جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور اگر ہم اس بائسیں کو کم کر لیں یہ جو ہمارے پچاس کے کی وریبل لگی ہوئی ہے اس سے یہ کم ہو جائے گی تو اس سے آگے ناظرین ایک چھوٹا چاپر آتا ہے اس کو انپوٹ یہاں سے ملتی ہے اور اس کے بعد یہ آؤٹ پوٹ جو ہے یہ آگے اس ٹرانزسٹر کے بیس پہ نکالتا ہے اور یہ جو ہے میٹر اس بیس پہ ہمارے مین ٹرانزسٹر کے بیس پہ آتی ہے تو یہ سارا کچھ ناظرین اس کے ورکنگ کا طریقہ ہے یہ اس طرح کام کرتا ہے یہ آپ کی نظروں کے سامنے اور اس سے میٹر سے ناظرین یہ آؤٹ ہو جاتی ہے یہ جو ہے میٹر ہے اس سے اس ٹرانسفارمر میں آؤٹ ہو جاتی ہے اور اس ٹرانسفارمر پہ ان اور اس کے بعد آگے ناظرین سپلائی جو ہے ہمارے وہ یونٹس کام کرتی ہیں جو سپیکر کام کرتا ہے جو دیکھ لیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ سپلائی جو ہے یہ بالکل ہو کے یہ آپ کو دکھاؤں گا میں یہ پازیٹیو میں نے بریج پہ لگایا اور یہ گراؤنڈ جو ہے یہ گراؤنڈ سیدھا جو ہے اس چاپر ٹرانسفارمر میں جا رہا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ یہ اور اس کے بعد یہ کولیکٹر تو یہ چاپر ٹرانسفارمر جو ہے ہمارا گراؤنڈ اس کو پہنچ جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ناظرین ہمارے میٹر جو ہے وہ اس چاپر ٹرانسفارمر کے انپوٹ پہ ملیں گے اور آگے ہم اس کی جو ہے تقریبا تین جو ہیں چار اوم آٹھ اوم اور اٹھارا اوم کا یہ لگا ہوئے ہمارے پاس تو سولہ اوم کا سوری تو یہ ہم آگے سے اس کی اوٹ پوٹ نکال سکتے ہیں تو یہ ناظرین یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس جو ایک تین پوائنٹ آگے آ رہے ہیں ان میں ایک ناظرین پوائنٹ جو ہوتا ہے یہ مین ٹرانسفارمر آپ کی نظروں کے سامنے یہ بائسنگ اس کی آ رہی ہے اور اس کے بعد یہ بائسنگ اس چاپر میں جائے گی اور یہ چاپر جو ہے ہمارا آگے آؤٹ کرے گا سپیکر کو تو یہ ناظرین سارا طریقہ ہے اس کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو آج کی یہ کعوش جو ہے یہ پسند آئے گی ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تو یہ سارا کچھ ناظرین ہم ینگ ٹکنیشن کے لئے بنا رہے ہیں تاکہ ان کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو اور ان کو کسی قسم کا جو مسئلہ ہے وہ درپیش نہ ہو تو ناظرین اگر آپ اس کو ایکو لگانا چاہیں تو وہ سرکٹ الادہ لگا ہوا ہے یہاں پہ وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو اپریڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں دو ٹرانسٹر کے لئے آپ چار بھی لگا سکتے ہیں تو یہ سارا کچھ ناظرین آپ کر سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو آج کی جگاوش پسند آئے گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تب کے لئے اللہ حافظ